دوستو آپ سب کو اسلام دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے نحمیہ کی عظیم دیوار دوستو نحمیہ ایک نبی تھے جو ملک فارس یعنی ایران میں رہتے تھے اور بادشاہ کے حضور ایک اہم عودے پر فائز تھے دوستو ایک دن ایک آدمی نحمیہ نبی کو یرشلم کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یرشلم اجڑ دیا ہے اور ہیکل اور یرشلم کی دیوار بھی ٹوٹ چکی ہے اور شہر پناہ بھی تباہ ہو چکی ہے دوستو اس پر نحمیہ نبی بہت رہتا ہے اور روزہ میں رہ کر دعا کرتا ہے کہ یرشلم کو خدا دوبارہ بحال کرے اور اپنے وعدوں کو جو اس نے قوم بنے اسرائیل سے کیے تھے پورا کرے دوستو فارسی اس وقت دنیا کے طاقتور ترین لوگ تھے اور بادشاہ ارتخششتہ فارس پر حکمران تھا دوستو بادشاہ کے معونین میں سے ایک نحمیہ بھی تھا دوستو نحمیہ نبی کا کام بادشاہ کو میں ہی پیش کرنا تھا اور اس کا کھانا چیک کرنا تھا کہ آیا اس میں کسی قسم کی کوئی زہریلی چیز تو نہیں ملی دوستو نحمیہ نبی ایک یہودی تھا دوستو ایک دن نحمیہ نبی بادشاہ کے سامنے ایک اداس چہرے کے ساتھ آیا اس پر بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا نحمیہ کیوں اداس ہے اس پر نحمیہ نبی کہتے ہیں کہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجار پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں نحمیہ اس شہر کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کئی سال پہلے جنگ میں تباہ ہو گیا تھا یعنی یرشلم دوستو بادشاہ ارت خششتہ نحمیہ کو یرشلم کی تعمیر کرنے کی درخواست کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک سرکاری خط بھی لکھتا ہے اور نحمیہ کو یرشلم کی تعمیر کے لیے بھیج دیتا ہے اور جو خط اس کے خمرہ روانہ کیا گیا تھا اس میں آصف کے لیے خدایتیں جو کہ جنگلوں کا میکے بان تھا اس کو یہ خدایتیں کہ نحمیہ نے دیوار کی تعمیر کرنی ہے اس لیے اس کو لکڑی مہیا کرو دوستو جب نحمیہ نبی یرشلم پہنچتا ہے تو وہ شہر کے عمراء کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں تکلیف میں ہیں شہر برباد ہو چکا ہے اور دروازے بھی جل چکے ہیں ہم اس کی دوبارہ تعمیر کریں گے انہوں نے اسے کہا کہ بادشاہ نے منظوری دی ہے کیا تب نحمیہ نے کہا جی ہاں بادشاہ نے منظوری دی ہے اور خدا بھی ان کی طرف تھا دوستو نحمیہ نبی کے ایمان نے لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا اور ان کی خوصلہ افضائی کی انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چلو دوبارہ تعمیر کریں دوستو اس پر نحمیہ نبی نے ہر خاندان کی ڈیوٹی لگا دی کہ کس خاندان میں کون سا دوار کا ٹکڑا ٹھیک کرنا ہے دوستو لیکن جہاں بہت سے لوگ نحمیہ نبی کے ساتھ تھے وہاں کچھ مخالفین بھی تھے یعنی سنبلت نامی ایک آدمی تھا اور اس کے دوست نہیں چاہتے تھے کہ دوار دوبارہ تعمیر ہو جائے دوستو سنبلت خرونی بہت نراز ہو گیا اور اس کے دوستوں نے یہودیوں کا مزاق اڑایا اور توبیہ نے تو یہ کہہ دیا کہ جس دوار کو وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی بھی چڑ گئی تو وہ گر جائے گی دوستو اس پر نحمیہ نبی نے خدا سے دعا کی اور ان کو رائے راست پر لانے کے لیے خدا سے درخواست کی دوستو جب ان کے مزاق کی توہین کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے یرشلم کے خلاف لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سازش کی اور ایک منصوبہ بنایا اس پر نحمیہ نبی نے خدا کی مدد کے لیے دعا کی انہوں نے دن رات کی حفاظت کے لیے محافظ بھی رکھے تاکہ ان پر اچانک حملہ نہ ہو جائے دوستو یہودی بہت محنت کر رہے تھے اور تھک بھی رہے تھے کچھ ڈر بھی رہے تھے کہ ان پر کہیں اچانک حملہ نہ ہو جائے اس پر نحمیہ نبی نے کہا کہ خدا ان سب سے زیادہ طاقتور ہے دوستو نحمیہ نبی نے ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے کوشش کی کیونکہ بادشاہ نے اسے یرشلم کا حاکم بنا کر بھی جاتا اس لیے اگر نحمیہ اگر کوئی حکم دیتا تو سب کو اس کو ماننا پڑتا لیکن نحمیہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ دن رات ان کے ساتھ مل کر کام کیا اور دیوار کو مکمل کیا اور کھانا بھی خریدنے کے لیے اپنے پیسے کا استعمال کیا دوستو پھر وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے دیوار کا کام ختم کر لیا اور صرف دروازوں کو مرکزی دیواروں میں ڈالنا رہ گیا تھا دوستو جب سنبلت توبیہ اور ہشیم نے یہ سنا کہ دیوار مکمل ہو گئی ہے تو انہوں نے نحمیہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور اسے باہر کی کسی جگہ پر ملنے کے لیے کہا لیکن نحمیہ نبی نے ملنے سے انکار کر دیا دوستو جب دیوار کی تعمیر ختم ہو گئی تو نحمیہ نے اس کی حفاظت کی دوستو اب یہ شہر ایک محفوظ شہر بن گیا تھا اور دنیا کے مختلف قصوں سے یہودی یرشلم کو واپس لوٹ رہے تھے دوستو نحمیہ نبی بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس نے خدا کا دیا گیا کام مکمل کیا تھا وہ یرشلم میں رہتا تھا اور ہمیشہ لوگوں کو خدا کی اطاعت کرنے میں مدد کرتا تھا